اسلام علیکم دوستو انفارمیشنل حال میں خوئی شام دی ناظرین اس وقت آپ کو تحریک لبیک کے لانگ مارچ کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹس دیتے چلیں کہ آج تحریک لبیک پاکستان کے اس پاکستان بچاؤ مارچ کا چودھوں روز تھا جبکہ گزشتہ دن اس کافلے نے میاں چنو میں قیام کیا اور اس کے بعد پھر آج میاں چنو سے ساہیوال کی طرف روانہ ہوا دوستو ذرائع کے مطابق تحریک لبیک پاکستان کا یہ کافلہ جہاں سے بھی گزر رہا ہے لوگوں کی جانب سے بھرپور استقبال کے ساتھ لوگوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے ناظرین تفصیلات کے مطابق آج بھاول نگر سے ایک سو سے زائد بسوں کو کافلہ تحریک لبیک پاکستان کے اس لانگ مارچ میں شریک ہوا جبکہ ادربکر سے بھی بڑی تعداد میں لوگوں نے کافلے کی صورت میں تحریک لبیک کے اس مارچ میں شرکت کی دوستو سربراہ تحریک لبیک حافظ سعاد رضوی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم جیسے جیسے اسلام آباد کی جانب بڑھ رہے ہیں مہنگائی ایسا ایسا کم ہو رہی ہے مگر ہمیں پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتیں چودہ فروری والی چاہیے تحریک لبیک کے امیر حافظ سعاد رضوی کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ پیڈیم حکومت ہوش کے ناخن لے عوام مہنگائی سے مر رہی ہے جبکہ دوسری جانب حکمران طبقہ نواز شریف کی نائلی ختم کروانے میں مصروف ہے دوستو اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ